بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے یجعل لکم وہ تمہارے لئے بنا دے گا فرکاناً عمر فارق یا فرد کرنے والی صلاحیت و یکفر اور وہ مٹا دے گا عنکم تم سے سی آتکم تمہارے گناہ اور وہ تمہارے گناہ تم سے مٹا دے گا و یا غفر لکم اور وہ بخش دے گا لکم تمہیں اور وہ تمہیں بخش دے گا واللہ اور اللہ ذل فضل العظیم ذل فضل فضل والا ہے عظیم بڑا تو ترجمہ بن گیا اور اللہ بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَا اور اِذْ جَبْ يَمْكُرُوا چَالے چل رہے تھے بِكَا آپ کے بارے میں آپ کو خارج کر دیں یعنی وطن سے نکال دیں جلا وطن کر دیں وَيَمْكُرُوا نَا اور وہ اپنی چالے چل رہے تھے وَيَمْكُرُوا اللَّهُ اور اللہ ان کے خلاف تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ اور اللہ خیر الماکرین سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے یہ زیادہ ترجمہ اچھا ہے کہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے یعنی جب کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چالے چل رہے تھے کسی نے کہا کہ آپ کو قید کر دیں کسی نے کہا کہ آپ کو جان سے مار ڈالیں کسی نے کہا کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں وطن سے نکال دیں وہ اپنی چالے چل رہے تھے اور دردہ خدا اپنی تدبیر کر رہا تھا اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے وَعِزَ اور جب تُتْلَا تِلَاوَتْ کی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ اُن پر یا اُن کے سامنے آیاتنا ہماری آیتیں یعنی جب ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے قَالُو تو وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا لَوْ نَشَاوْ لَوْ اگر نَشَاوْ ہم چاہیں لَقُلْنَا تو ہم بھی کہہ ڈالیں یا ہم بھی کہہ سکتے ہیں مثل حازہ اس جیسا ان حازہ یہ ہے ہی کیا اللہ سوائے اساتیر الاولین پہلے لوگوں کی حکائتوں کے یعنی یہ تو صرف پہلے لوگوں کی حکائتیں ہیں اور کیا ہے یہ کافروں کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں کفار مکہ کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ کونسی بڑی بات ہے ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی پہلے قوموں کی کہانیاں واقعات یا حکائتیں ہی ہیں اور کیا ہے یہ کافروں کا کونسپ تھا یعنی وہ اس کلام الہی کو سچا اور کلام الہی نہیں سمجھتے تھے اسی وجہ سے وہ ایسے ریمارکس دیتے تھے دوسری بات وہ یہ کہ ان کافروں نے ایک اپنے لیے دعا مانگی اور وہ دعا کیا تھی اب تعالیٰ فرماتا ہے وَعِذْا اور جَبْ قَالُوا انہوں نے کہا اللہم اے اللہ انکانا حازا اگر یہ کلام ہے ہوالحق سچ یا سچا منعندی کا تیری طرف سے آیا ہے اور جب وہ کہتے تھے اے اللہ اگر یہ کلام سچا ہے برحق ہے تیری طرف سے آیا ہے فَعَمْتِرْ عَلَيْنَا تو تُو ہم پر نازل کر فَعَمْتِرْ تُو اوپر سے نیچے اتار دے برسا دے عَلَيْنَا ہم پر ہجارتن پتھر منس سمائی آسمان سے یعنی تُو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اَوِ اِتِنَا اَوْ يَا اِتِنَا ہمیں دے بِعَزَابٍ عَزَاب عَلِيم دَرْدْنَا یعنی کافروں نے اپنے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ادھر یہ قرآن یعنی کلام سچا ہے تیری طرف سے آیا ہے تو تُو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب بیج دے اب حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہی ہے اور سچا کلام ہے اور رب تعالیٰ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا بھی سکتا ہے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش نہیں برسائی اس کی ریزن کیا ہے قرآن پاک کے اگلی آیت میں اس کی ریزن کو بیان کیا دیکھئے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نہیں تھا یا خدا ایسا نہیں تھا لِيُعَذِّبَهُمْ کہ ان کو عذاب دیتا وَعَنْتَ فِيهِمْ اور آپ ان میں موجود ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم کا اس مکہ شہر میں موجود ہونا ان کافروں کے لئے بھی باعث رحمت بنا کہ آپ کی مکہ میں موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کفار پر عذاب نازل نہیں کیا پتھروں کی بارش نہیں برسائی جو اپنے لئے خود ایسے پتھروں کی بارش کی دعا کر رہے تھے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اور خدا ایسا نہ تھا کہ آپ ان میں موجود ہو پھر بھی ان کو عذاب دے دوسری بات وَمَا كَانَ اللَّهُ اور خدا ایسا بھی نہیں ہے مُعَذِّبَهُمْ کہ ان کو عذاب دے وَهُمْ اور وَوْ يَسْتَغْفِرُونَ استغفار کرتے ہوں یعنی گناہوں کی موافی مانگتے ہوں یعنی جو لوگ گناہوں کی موافی مانگتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو بھی پھر بھی عذاب دے اگر ہے وَمَا لَهُمْ اور کونسی وجہ تھی اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ اللہ کے نا دیتا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ اللہ ان کو عذاب یعنی اور کونسی وجہ تھی کہ اللہ ان کو عذاب نہ دیتا وَهُمْ اور وَوَ یَسُدْدُّونَ روکتے ہیں ان سے المسجد الحرام مسجد حرام سے خانہ کعبہ جو مقام کرمہ میں ہے اس کے ایریا جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں حرام کا لفظ خرمت سے بنا ہے اس کا معنی ہے عزت یا محترم یہاں ترجمہ کیا ہے یَسُدْدُّونَ آنِ الْمَسْجِدِ الحرام وہ مسجد محترم سے لوگوں کو روکتے ہیں تو چونکہ مسجد نماز پڑھی جاتی ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ ترجمہ کر دیا کہ وہ مسجد محترم سے لوگوں کو نماز سے روکتے ہیں وَمَا قَانُوا اَوْلِيَاؤُهُ وَا اور مَا نہیں ہیں قَانُوا وہ ہیں اَوْلِيَاؤُهُ اس کے متولی اَوْلِيَا وَلِي کی جمعہ ہے وَلِي کے معنی سرپرست بھی ہے کفیل بھی ہے دوست بھی ہے مددگار بھی ہے اور یہاں اس کا ترجمہ کیا ہے سرپرست یا کفیل یا متولی یعنی اس کی نگے بانی کرنے والے نہیں ہیں وہ اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اِلَّا الْمُتَّقُون اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اس کے تو متولی ہیں اِلَّا الْمُتَّقُون صرف پرہیزگار یعنی اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں وَلَا گِنَّا اور لیکن اَقْسَرُهُمْ اُنْ مَنَيْسَ اَقْسَرُ لَا يَعْلَمُون علم نہیں رکھتے یعنی اُنْ مَنْ مَنْسَ اَقْسَر اس بات کو جانتی نہیں ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ وَا اور مَا نہیں کَانَ تھیل صلاتُهُمْ اُن کی نماز یا اُن کی عبادت عِندَ الْبَيْتِ بیت اللہ کے پاس یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک اُن کی نماز نہیں تھی اِلَّا سوائے مُقَان سیٹھیاں بجانے کے وَتَسْدِیہ اور تعلیہ بجانے کے یعنی کفارِ مَقَى خانہِ کعبہ کے اردگِد چگر لگاتے جیسے ہم تواف کرتے ہیں اس دوران وہ سیٹھیاں بجاتے تعلیہ بجاتے اور اس بات کو اس عمل کو وہ عبادت سمجھتے اس لئے جہاں پر یہ کہہ دیا گیا اس لئے یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اُن کی نماز خانہ کعبہ کے نزدیک سوائے سیٹھیاں بجانے اور تعلیہ بجانے کے اور کچھ نہ تھی فَذُوقُ پس تم چکھو الْعَذَاب عَذَاب یعنی فَذُوقُ الْعَذَاب پس تم عذاب کا مزہ چکھو بِمَا كُنْتُم اس وجہ سے کہ تم کرتے تھے تَقْفُرُون کفر کرتے تھے یعنی اس وجہ سے تم اب عذاب کا مزہ چکھو کہ تم کفر کرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّا بِشَق الَّذِينَ جو لوگ كَفَرُوا کافر ہیں یعنی بِشَق جو لوگ کافر ہیں يُنْفِقُونَ وہ خرج کرتے ہیں اَمْوَالَهُمْ اپنے مال لِيَسُدُّوا تاکہ وہ روکیں اَن سَبِيلِ اللَّهُ اللَّهُ کے راستے سے یعنی جو کافر ہیں وہ اپنے مال اپنی دولت اس لئے خرج کرتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر آنے سے یعنی اسلام قبول کرنے سے روکیں فَسَ يُنْفِقُونَ هَا فَاسْ سَا انکریب يُنْفِقُونَ وہ خرج کرتے رہیں گے ہا وہ مال یعنی وہ انکریب اسے اور خرج کرتے رہیں گے سُمَّا پھر تَقُونُ ہوگی عَلَيْهِمْ اُن پر حَسْرَتًا حَسْرَت یعنی افسوس یعنی پھر اُن کو افسوس ہوگا یا پھر یہ مال خرج کرنا اُن کے لئے باعث افسوس ہوگا یا موجب افسوس ہوگا سُمَّا يُغْلَبُونَ سُمَّا پھر يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے وَالَّذِينَ قَفَرُوا اور جو کافر ہیں الہ جہنم جہنم کی طرف يُحْشَرُونَ ہانکے جائیں گے جمع گئے جائیں گے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيصَ مِنَ الطَّيِّبِ لِيَمِيزَ اللَّهُ تاکہ اللہ تعالی الگ الگ کر دے الخبیص ناپاک کو مِنَ الطَّيِّبِ پاک سے ناپاک لوگوں کو یعنی کافروں کو پاک لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے الگ الگ کر دے وَيَجْعَلَ الخبیصَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَا اور یجْعَلَ بَنَا دے خبیص ناپاکوں کو بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ کا مطلب ہے ایک دوسرے کے اوپر یعنی ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے فَيَا رُكُمَهُ جَمِعًا پھر ان سب کا ڈھیر بنا دے فَيَجْعَلَهُ پھر اسے ڈال دے گا فِي جَهَنَّم جَهَنَّم مِن اُلَائِقَ وہی لوگ ہیں هُمُ الْخَاسِرُون وہی خسارہ پانے والے ہیں یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں اس رکو میں یہ الفاظ معنی بہت ہمیں جو یہاں لکھے ہیں یُسْبِتُو وہ قید کر دیں اساتیرُ الْاوَلِين پہلوں کی کہانیاں مُقَان سیٹیاں تصدیہ تالیاں فَيَرْكُمَهُ وہ جمع کرے اسے یہ تطلبہ یہ آج کا ہمارا لیکجر تھا جس میں ہم نے سورہِ انفال کے رکو نمبر فور کا ترجمہ الفاظ معنی کے ساتھ پیش کیا اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین عزید علبہ آپ نے آج کا ویڈیو لیکجر ملاحظہ کیا امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سسلے میں یہ لیکجر آپ کے لئے مفید رہے گا آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامی چینل